پاکستان تحریک انصاف کے 24 نومبر کو ملک گھر میں احتجاج کے دوران امن و امان یقینی بنانے کے لیے لہور اور پشاور سے اسلام آباد جانے والی تمام موٹرویز اور بس اڈے بند کر دیے گئے جبکہ راولپنڈی اسلام آباد میں میٹرو بس سرویس بھی غیر معینہ مدد کے لیے موتل کر دی گئی ہے راولپنڈی کے چونگی نمبر 26 سمیت تمام بینوں صوبائی بس اڈے بھی غیر معینہ مدد کے لیے بند کر دیے گئے ہیں ادھر راولپنڈی ڈیویشن میں جلسوں اور استماعات پر دفعہ 144 کے تحت پابندی آئیت کر دی گئی ہے پولس کی معافنت کے لیے رینجرز کی خدمات طلب کر دی گئی ہیں راولپنڈی میں 4800 سے زائد پولس افسران اور جوان تائنات کیے گئے ہیں جن میں خواتین پولس اہلکار بھی شامل ہیں راولپنڈی کے 70 سے زائد اہم مقامات کو کنٹینرز اور رکاوٹوں سے سیل کر دیا گیا ہے تاکہ احتجاجی مظاہروں کو روکا جا سکے راولپنڈی سدر میٹرو بس اسٹیشن سے لے کر فیضاباد آئی جی پی اسٹیشن تک پولس فورس اور آنسو گیس گنے تائنات کی گئی ہیں پولس فورس کو چھے چھے آنسو گیس شیل چلانے والی گنز ربر بلٹ فائر کرنے والی رائفلز اور دیگر ضروری آلات سے لیس کیا گیا ہے راولپنڈی میں مچموعی طور پر 65 سے زائد پولس پکٹس قائم کی گئی ہیں اور پولس فورس کے ساتھ خصوصی ٹیمیں مختلف اہم مقامات پر دائنات کی گئی ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹا جا سکے میٹرو وان نیوز ہرپال کی خبر